السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو نیزل پولیپس کے مطالق بتاؤں گا اور اس کی ہومیوپیتک میلیسن بھی بتاؤں گا تو میں ڈاکٹر محمد زبیر آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں نیزل پولیپس ایک نان کینسرس اور پین لیس گروتھ ہوتی ہے یہ ناک کے اندر مسے کی طرح کی گروتھ ہوتی ہے جو باہر سے نظر نہیں آتی لیکن ناک کی اندرونی طرف ہاتھ لگائیں تو مسے کی طرح کی گروتھ محسوس ہوتی ہے یہ ناک کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور سائنس میں بھی ہو سکتی ہے اسے ہم نیزل پولیپس کہتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں اس کے ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے سائن اینڈ سیمٹمز کی تو دوستو ابھی تک اس کے ہونے کی کوئی بھی اصل وجہ کا پتہ نہیں ہے لیکن کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو دیکھا گیا ہے جن لوگوں کو نیزل پولیپس کا مسئلہ ہوتا ہے ان میں اکثر یہ فیکٹر ہوتے ہیں پہلا ہے جنیٹک مثلا اگر آپ کے والدین کو یہ بیماری ہے یعنی نیزل پولیپس کا مسئلہ ہے تو آپ کو نیزل پولیپس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں دوسرا ہے الرجی اگر آپ کو نیزل الرجی ہے دول مٹی دوئے وغیرہ سے الرجی ہوتی ہے چھینکے آتی ہیں اگر الرجی کا مسئلہ ہے تو نیزل پولیپس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر کسی مریض کو استامہ کی پرابلم ہے تو ایسے مریض کو نیزل پولیپس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر کسی کو سائنوسائٹس یا الرجی کرہنائٹس کا مسئلہ ہو تو ایسے مریض کو نیزل پولیپس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن نیزل پولیپس ہونے کی کوئی بھی بیکٹیریل یا وائرل وجہ نہیں ہوتی اس کے سائن اینڈ سمٹمز کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ ناک کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو مسہ ٹائپ محسوس ہوگا اسی کو ہم پولپ کہتے ہیں اگر نیزل پولپ ہے تو آپ کو سائنس میں انفیکشن ہو جائے گی جس کی وجہ سے ناک سے پانی آئے گا چھینکیں آئیں گی ناک بند ہو جائے گا سر میں بہت زیادہ درد ہوگا خاص کر سائنس والی جگہوں پر درد زیادہ محسوس ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو چہرے کے سامنی طرف زیادہ درد محسوس ہوتی ہے اس کے مریض کو ساس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے نیزل کنجیشن ہو جاتی ہے اس مریض کو خوشبو یا بدبو محسوس نہیں ہوتی لیکن بعد پیشنٹس کو اپنی ناک میں سے بہت ہی گندی قسم کی بدبو محسوس ہوتی ہے اور اگر ہم اس کی ایلوپیتک کی بات کریں کہ ایلوپیتک میں اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے تو ایلوپیتک کی میڈیسنز میں اس کا کوئی بھی خاطرخہ ٹریٹمنٹ موجود نہیں ہے جب بھی آپ کسی اینٹی سپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے لیے اپریٹ ہی سوجیسٹ کرتے ہیں لیکن اپریٹ کروانے والے پیشنٹس میں سے بھی سو میں سے صرف تیز پیشنٹس کا اپریٹ کامیاب ہوتا ہے جبکہ ستر فیصد لوگوں کو نیزل پولپس کا مسئلہ دوبارہ ہو جاتا ہے لہٰذا ایلوپیتک میں اس کا کوئی بھی خاطرخہ ٹریٹمنٹ موجود نہیں ہے لیکن اس کی نسبت ہومیوپیتک کی میڈیسن کو لگتار استعمال کرنے سے اس مس سے مکمل طور پر جان چھڑوائی جا سکتی ہے تو آئیے اب ہم ہومیوپیتک کی میڈیسنز کی بات کر لیتے ہیں تو ہومیوپیتک کی جو سب سے پہلی میڈیسن ہے اور سب سے بڑی میڈیسن ہے اس کا نام ہے لیمنا مائنر اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم آپ کو جتنی بھی عدویات کے مطالق بتائیں گے میں ساتھ ہی ساتھ ویڈیو میں ان کی تصویر بھی لگا دوں گا تاکہ آپ کو آسانی رہے اور آپ آسانی سے پتا کر سکیں کہ ہم کس میڈیسن کی بات کر رہے ہیں تو آئیے لیمنا مائنر کے مطالق بتاتے ہیں لیمنا مائنر 200 اس کی میڈیسن آپ اس کے دو کترے صبحوں اور دو کترے رات کو ڈائریکٹ زبان پر لیں گے اور اس میڈیسن کو آپ کم مز کم دو ماہ تک استعمال کریں تو اس کی دوسری سب سے اہم میڈیسن ہے ٹیوکریم ایم وی تھرٹی ٹیوکریم ایم وی تھرٹی کے دو کترے دن میں تین بار آپ استعمال کریں گے اور اس میڈیسن کو آپ کم مز کم ایک ماہ تک استعمال کریں اور اس کی تیسری میڈیسن ہے تیسری اور سب سے اہم میڈیسن جس کا کام یہ ہے کہ کسی بھی اوور گروت کو یہ میڈیسن ٹھیک کر دیتی ہے مثلا کہ نیزل پولیپس میں ہوتا کیا ہے نیزل پولیپس میں پولیپس کی گروت اوور گروت ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ اپنی نارمر گروت سے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ایسی کوئی بھی چیز جو اپنی نارمر گروت سے زیادہ بڑی ہو جائے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہے اس کا نام ہے تھوجہ تھوجہ ٹو ہنڈرٹ آپ رات کو دو کتر زبان پر ڈائریکٹ لیں گے اس میڈیسن کو آپ کمز کم دو ماہ تک استعمال کریں اس سے آپ کو نیزل پولیپس میں واضح طور پر فرق محسوس ہوگا اور آپ کے نیزل پولیپس ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ساتھی ساتھ اگر کسی مریض کو الرجی کی بہت زیادہ پرابلم ہے مثلا اگر کسی مریض کو نیزل پولیپس کے ساتھ ساتھ چھیکے بہت زیادہ آتی ہیں تو ایسا مریض ڈاکٹر ریکویج کا کترہ آر ایٹی فور اس سے پندرہ کترے صبح اور پندرہ کترے شام کو دو گور تازہ پانی میں ڈال کر استعمال کریں اس سے ان کی الرجی کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیا کیجئے ڈاکٹر زبیر سائیڈنگ آف اللہ حافظ